اسلام علیکم آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے سٹی ماردن ترکی اگر آپ ترکی گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا تو استمبول جاتے ہیں ازمیر یا برسا یا جتنی بھی سی سائیڈ والی شہر ہیں جو ویسٹن سائیڈ پر ہیں ادھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میری طرف سے جو ریکمینڈڈ سٹی ہے وہ ہے سٹی ماردن یہ ایسٹ سائیڈ پہ ہے سیریان بورڈر سے تقریباً کوئی تیس سے چالیس کلیمیٹر کے فاصلے پر یہ شہر ہے بہت ہی ہسٹوریکل قسم کا شہر ہے اس میں اگر آپ جانے کے لیے پلاننگ کریں تو آپ بچوں کے ساتھ جو ہے شاید اتنا انجوئے نہ کریں کیونکہ اس میں زیادہ تر جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف یو سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اس میں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دو دن کے لیے جائیں یعنی ویکنڈ ماں گزاریں جمعہ کو چلے جائیں ہفتہ اور اتوار کو واپس آ جائیں اور اس ٹرپ کے اندر جو ہے آپ کو میں دکھاؤں گا کس ہوتل میں رہیں وہاں پر کیا چیزیں ہیں دیکھنے کی اوور آل اگر آپ ماردن سٹی کو دیکھیں تو یہ چند پرانی ترین جو شہر ہیں ترکی کے اندر ان میں سے ہے تقریباً کوئی پانچ سال پہلے اس کو جو انہوں نے ہسٹوریکل سٹی کے طور پر ایدھا ٹوریزم بڑھانے کے لیے اس کو پرموٹ کیا انہوں نے اس کی رینویشن کی جو الیکٹریکل کیبلز بغیرہ تھی ان کو انڈرگراؤنڈ کیا تاکہ اس کا لک اچھا لگے اس پورے شہر کے اندر کوئی بھی بڑی کونکریٹ بیلڈنگ نہیں ہے کوئی شاپنگ مال نہیں ہے کوئی شاپنگ پلازا نہیں ہے اور اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ اس شہر کے اندر یہ پہلے شمسی مذہب کے لوگ بہتے جو سورج کی پوجا کرتے تھے ان کا میں آپ کو جو ہے نا ان کی جگہ دکھاؤں گا کس طرح وہ اپنے پادری جو ہوتے ہیں جنہیں رائب کہتے ہیں ان کو رکھتے ہیں ان کو مرنے کے بعد کس طرح دخناتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہاں بھی یہودیوں نے کافی عرصہ رہے پھر کرسچنز جو ہیں جس کو سوریانی کہتے ہیں یہ آسیرینز کرسچنز ہیں اورتھوڈاکس کرسچنز یہ اس علاقوں میں رہے اور یہ اولڈر سیٹلمنٹ ہے یعنی کہ یہ پہلی دوسری سنچری میں ہی یہاں پر آباد تھے اس کے بعد چوتی پانچوی سنچری میں جو ہیں یہ بہت زیادہ آبادی میں پھیلے یعنی کہ قریب والے شہروں میں بھی ان کی آبادی رہتی تھی اور اگر آپ آباد میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دو قبیلے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ ان میں سے کرسچنز شامل تھے بعد میں ان کی آبادی کافی حد تک کم ہو گئی یہ آرمینیا وغیرہ میں شفٹ ہو گئے کچھ جنگوں میں بھی مارے گئے لیکن ابھی بھی ترکی کے اندر جو ان کی چرچ ہے یا ان کا جو مین گڑھ ہے چرچس کا وہ ماردن شہر میں ہے تو آپ کو میں یہ دکھاؤں گا چلتے ہیں آپ کے ساتھ ٹرپ پر آپ کو کچھ پکچرز اور کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو ماردن جو ہے وہ بالکل ایسٹ پر ہے جہاں ریڈ سرکل لگاوا ہے اور یہ سیرین بورڈر کے ساتھ ہے آپ بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں یہ تقریباً پندرہ سو کلومیٹر ہیں اور اس پہ منیمم بھی چوبیس گھنٹے آپ کو لگیں گے مختلف شہروں سے ہوتی بھی بس جاتی ہے لیکن بیس ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ فلائٹ لے لیں استمبول سے بھی اور انکرا سے بھی بہت ساری فلائٹ جاتی ہیں ماردن کے لیے اس میں جو پیک سیزن ہے وہ جون اور جولائی کا ہے اس میں میں تو کہتا ہوں آپ آبوائٹ کریں کیونکہ یہاں پر گرمی بہت ہوتی ہے تو اس کے لیے بیس یہ ہے کہ آپ باقی سیزن میں جائیں یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہے اور اس میں جو کاؤسٹ ہے وہ تقریباً آپ کو جو ہےنا پاکستانی پانچ ہزار سے دس ہزار روپے کے درمیان آپ کو ون وے فلائٹ ٹکٹ پڑے گی تو آپ ٹرکی شیل لائن یا پیگسوس کے ذریعے جو ہے وہ شہر ماردن جا سکتے ہیں اور یہاں پر ہوتل میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہیں آرتوکلو کروان سرائے ہوتل میں رہیں یہ وہی ہوتل ہے جس کے اندر پرنس چارلز بھی آکر رہا تھا اور یہ آٹھ سو سال پرانا ہے اس کو رینویٹ کیا ہے اندر رومز وغیرہ بہت ہی شاندر بنائے ہیں اور آپ کا جو ویو ہے روف ٹاپ سے وہ یہاں سے بہت ہی کمال کا ہے اور جب آپ ائرپورٹ پر اترے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے جو بیس اور آسان طریقے آپ کے لئے جانے کے لئے وہ آپ ایک ٹیکسی لے لیں پرائس آپ کو پہلے سے ان کے ساتھ طے کرنی پڑے گی اور اس کا جو ریٹ ہے زیادہ سے زیادہ بھی پچاس ٹرکیش لیراج ہوگا وہ ماردن شہر میں کسی بھی ہوتل کے لئے ہوگا تو یہ میں آپ کو اپنے جس ہوتل میں گیا اس کا ڈسٹنس شو کر رہا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں سے ائرپورٹ سے آپ کوئی شہر پہنچنے میں لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ تقریباً پچاس لیراج جو ہے وہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے ائرپورٹ سے ماردن شہر میں کسی بھی ہوتل میں جانے کے لئے یہ اب ہم اپنی ٹیکسی میں بیٹھے ماردن شہر کی طرف جا رہے ہیں یہ اب ہم ماردن شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں آپ کو میرے دائیں طرف انٹیکس شہر ان کا نظر آ رہا ہوگا اور باہر کی طرف چھوٹے چھوٹے گھر اور اس کے علاوہ جو چھوٹی دکانیں لوگ ٹریکٹر پر جا رہے ہوں گے اس طرح کی لائف ہے لیکن عموماً میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں جو شاید زیادہ تر پرانے زمانے کی ہیں میرا خیال ہے یہ لوگ فارمنگ کرتے ہوں گے اور اس کے لئے استعمال کرتے ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر پچھلے کچھ عرصوں میں بہت زیادہ ٹوریزم بڑھا ہے جو ڈومیسٹک ٹوریزم ہے جو یہ ہمارے ہوتل کا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی بیلڈنگ ہے جس کو رینویٹ کیا گیا ہے پیچھے اس کے مسجد ہے اور آٹھ سو سال پرانی یہ بیلڈنگ ہے اور اس میں ہمیں دوسرے فلور پر ہمیں اپنا کمرہ دیا گیا ہے اور اس کمرے کے لئے ہم نے تقریباً چالیس ڈالر پر نائٹ کے ساب سے پے کی ہے اور آپ دیکھیں تو اس کے سائٹ پر ایک بہت ہی پرانی بیکری کی دکان ہے یہاں پر یہ ہوتل کی ریسپشن ہے آپ دیکھیں کتنے خوبصورتی سے رینج کی ہوئی ہے جو ہوتل کا سٹاف اور انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے سمان وغیرہ لے کے جانے میں اور پڑے خوبصورتی سے انہوں نے پرانے سٹائل میں اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور سائٹ پر ساری جو پکچرز وغیرہ ہیں وہ جو جو فیمس بندے یہاں رہ کر گئے ان کے ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس طرح پرنس چارلز کی پکچرز ہیں یا ایون کی پریزیڈنٹ کی پکچر ہیں تیب اردوان کی تو سیکنڈ فلور پر ہمارا کمرہ انہوں نے دیا ہے میں اور آٹھ سو سال آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیلڈنگ پرانی ہے لیکن اندر جو سٹرکچر ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے پرانے سٹائل کے لحاظ سے رینج کیا ہوا ہے یعنی دروازے اسی طرح لکڑی کے اور اس میں میٹل فریم کے لگائے میں ہیں پرانے رگ ہیں جن کو پرانے سٹائل میں بنا کے زمین پر بچھایا ہوا ہے دیواروں پر وائٹ ماربل لگایا ہوا ہے اور آپ چابی دیکھیں تو بہت ہی انٹیک سٹائل کی چابی ہے اور پرانے سٹائل کا لوک ہے اندر انہوں نے لائٹننگ وغیرہ اور ٹی وی یہ چیزیں سارے نئے سٹائل کے لحاظ سے رکھی ہوئی ہیں ایمن کے ہیٹنگ سسٹم بھی جو ہے وہ سینٹرلی ہیٹیڈ ہے اور اس میں جو آپ دیکھیں وہ کھڑکی سے تو باہر سٹی کا بیو نظر آتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں چھوٹی جگہیں جہاں پر پرانے زمین میں شاید لائٹ رکھی جاتی ہوگی موہبتی وغیرہ اور اس طرح ٹوائلٹ بھی نئے سٹائل کی انہوں نے بنا کر اس میں ارینمنٹ کی ہوئی ہے میں اب آپ کو باہر دکھاتا ہوں اس کے قریبی جو ہے وہ ٹیریس کا ویو ہے ادھر چاہیں تو جا سکتے ہیں انہوں نے سیٹنگ ارینمنٹ وغیرہ کی بھی اور شام کو یہاں پر انہوں نے باربیکی اور میوزک کی ارینمنٹ کی ہوتی ہے براہ شامی یہ اب ہم ہوتل سے قریب ایک ریسٹورنٹ اس میں آئے ہیں پیچھے میرے سیرین بورڈر آپ اس سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ ایک مسجد ہے کھانے کے انظام اندر ہے اور باہر جو آپ کوفی اور ٹی ویگرہ انجوئے کر سکتے ہیں اور یہ سارا بزار ہے جس میں بہت ساری مارکٹس ہیں ماردین کے اندر یہ دینر کے لیے ہم آئے ہیں تو اس میں یہ سٹارٹر کی طور پر انہوں نے بڑا ایک اچھی ارینمنٹ کی بھی ہے اس میں کافی سارے ڈیفرنٹ فلیورز ہیں آپ جانا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے ڈرائی ٹومیٹوز ہیں اور اس کے ساتھ میں انار کا جوس ہے اور یہ جو ہے بینز کے ساتھ انہوں نے اس کو کرش کر کے اس کے اندر اور ہرپز ڈالی ہوئی ہیں یہ والا جو ہے یہ اوریگینو ہے اور اس کے ساتھ میں ڈیفرنٹ پیسٹ اور ہرپز ہیں یہ کیرٹ کے ساتھ انہوں نے گاجروں کے ساتھ بنایا ہے یہ والا انہوں نے بینگن کا بورتہ اور مختلف کے سام کے ٹیمارٹر اور مرچیں اس میں ہیں یہ انہوں نے گندم کے ساتھ جو ہے نا گندم کو ابال کے اس کے بعد ڈیفرنٹ اس کے اندر ہرپز ڈال کے اور پیسٹ بنایا ہے یہ یوگرٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ آفٹر فنگس یعنی ان کو فرمنٹ زیادہ کر کے اس کے بعد اس میں ڈیفرنٹ کائنڈ کے ہرپز ڈالے ہیں یہ بھی بینگن کا بورتہ ہے لیکن اس میں ساتھ میں تیل ہوتے ہیں ان کا آئل وغیرہ استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر روٹی کو انہوں نے کرش کر کے اس کی پیسٹ بنا کے اس کے بعد اکروڈ کی پیسٹ بنا کے اس کی پیسٹ بنایا ہے اور یہ ادرک اور دہی کے ساتھ انہوں نے ہے یہ درمیان میں یہ یوگرٹ ہے لیکن کافی فٹر ٹیسٹ کی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو چھوٹے انیمل کی ہے اور ساتھ میں اس کو انہوں نے ایوپریٹ پانی ایوپریٹ کر کے اس کے اندر بہت کاری قسم کی اس کو رکھی گیا ہے کافی ملدہ قسم کی ہے اور کچھ ملدہ قسم کی ہے یہ سب سے اچھا ہے یہ درائیٹ میٹو والا یہ سب سے اچھا ہے اس کے بعد یہ بینگن فرائیڈ والا بھی اچھا ہے آپ کو اس شہر کی گلیوں کی کچھ تصویریں دکھاتا ہوں اس میں چھوٹے چھوٹی دکانیں اور ہر کوئی مختلف قسم کی چیزیں بیچ رہا ہے سابون یہاں پہ کافی مشہور ہے اگر آپ جائیں تو ضرور خریدیں زیتون کے بنے ہوئے سابون ایک اور چیز بڑی ضرورت ہے کہ جس گھر کے اوپر آپ دیکھیں گے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ یہ چیز شو کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حاج اور عمرہ کر کے آئے ہیں تو اس گھر کے اوپر یہ تختی لگا دی جاتی تھی کافی ایریہ کافی صاف سترے رکھے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو جو ہے ٹرکش سیریز پسند ہے تو میرا خیال ہے یہ ہرجائی جو سیریز ہے یہ ساری یہاں ہی پہ انہوں نے کاسٹنگ کی ہے تو یہ وہ گھر ہے جس میں یہ ڈراما آج کل بنایا جا رہا ہے تو اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو اشاہد یہ سیریز پسند آئے یہ پرانے زمانے کا ان کا گھر ہے جن کو انہوں نے ڈیکوریٹ کر کے اب ایز ای میوزیم رکھا ہے لیکن آج کل اس میں کیونکہ ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ وہاں جائیں تو سلور کے بنے میں پروڈکس بہت مشہور ہیں تو آپ وہاں سے ہینڈ میٹ کچھ پروڈکس خرید سکتے ہیں اگر گفٹ کے طور پر اب یہاں سے چلتے ہیں ہم دو جگہ جس کے لیے میں ماردن شہر آئے ایک تو وہ دارہ جو ایک انٹیک انڈرگراؤنڈ سٹی ہے دوسری جو ہے زفرل منسٹری جو ہے یا سیریانز آرثوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں یہ زفرل منسٹری ہے جس کے اندر ان کی چرچ ہے اور ان کے سکولز ہیں اسلام علیکم میں ہوں جی زفرل منسٹری میں یہ جو شفت سنچری کی عبادت گاہ ہے تو یہ پہلے لوگ جو ہیں یہ صورت کی پجا کرتے تھے اس کے بعد یہ عیسائی ہو گئے تو اس کے بعد یہ جو ہے اپنے جتنے بھی بدرک ہیں یا جو فادر ہیں ان کو یہ راہیت کہتے ہیں یہاں پر دفن کی ہیں ہر بلوک کے اندر ان کو سٹنگ پوزیشن پر یعنی بیٹھے بھی کرسی کے اوپر دفن کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو یہ نہیں چاہتے کہ لیٹے ہوئے ان کو ریسید پریں تو ان قبروں کے اندر ٹوٹل ٹرپن ان کے فادر جو ہیں وہ دفنائے ہیں اور ان کا بھی خیال ہے کہ قیامت کے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور سورج کی پہلی کرنے بھی یہیں سے آتی ہیں تو انہوں نے چھوٹی سی کھڑکی رکھی بھی ہے اور اور ہر اب جو سپٹی فورس ان کا جو فادر ہے وہ ابھی دہیات ہے جب بہت وقت ہوئی ایس کو کھول کے اس کے اندر ان کو بھی ایس رکھنا دیں گے یہ سیرین بورڈر سے کوئی دس کلیمیٹر کے فاصلے پر شہر دار ہے یہ انڈرگراؤنڈ سٹی کافی مشہور ہے یہ چار ہزار سال قبل مسیب بنائی گئی اس میں پورا جو شہر ہے وہ انہوں نے انڈرگراؤنڈ رکھا ہوا تھا اوپر سے بالکل فلیٹ تھا اور نیچے جو یہ سخت پتھر کی طرح کا سٹرکچر ہے ان کو کھود کھود کے انہوں نے اس کے کمرے بنائے ہوئے تھے اس میں ان کا کچھن تھا ایون کے کچھ گھروں میں اوپر ٹیریس بنائے گئے اور اسی طرح کچھ گھر بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے جو شہر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسی کلومیٹر پر ہے اس میں کچھ چیزیں تو انہوں نے دریافت کر لی ہیں باقی چیزیں ابھی بھی وہ کہتے ہیں یہ شہر مار دین ہے اس کے نیچے دفن ہے اور یہ شاید کافی گرم ہے باہر یعنی ٹمپریچر گرمیوں میں تقریباً چالیس بن تالیس ڈگری ہوتا ہے لیکن کمروں کے اندر ابھی بھی موسم کافی ٹھنڈا ہے یہ جی دارہ شہر کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا انڈر گراؤنڈ جو ہے نا سٹورج سسٹم بنایا تھا جس میں یہ پورے سال کا ناج جو ہیں یہیں پہ سٹور کر لیتے تھے تو سیڑھیاں تو کافی خطرناک قسم کی ہیں لیکن اندر کافی اچھا اور منٹینڈ کیا ہوا ہے انہوں نے تو یہاں پر میں آپ کو نیچے جا کر دکھاتا ہوں اگر آپ کائیڈ دیکھیں تو یہ اتنا بڑا ہے اور اور ادھر ٹاپ سے انٹرنس ہے اور سیڑھیاں ہیں اور نیچے اپنے سٹورج کرتے تھے ہو سکتا ہے جی میری طرف سے بہت سی چیزیں رہ گئی ہوں دکھانے کی لیکن یہ کافی سیف سٹی ہے میری طرف سے ہائیلی ریکومنڈڈ کہ آپ ادھر ضرور جائیں میری طرف سے جی خدا حافظ بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا